کچھ ایسے لوگ جن کو عید کی خوشی بلکل بھی منانا نہیں چاہیے اور ان کا عید کی خوشی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایسے ویسے لوگ نہیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عید میں سارے لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں نمازی بھی بے نمازی بھی روزے دار بھی بے روزے دار بھی جنہوں نے تراوی پڑی وہ بھی جنہوں نے تراوی نہیں پڑی وہ بھی سچ بولنے والے بھی جھوٹ بولنے والے بھی سارے مسلمان بس ان کے ساتھ لوگوں لگا ہوتا ہے کہ یہ اسلام والے ہیں یہ مسلمان ہیں اور وہ سارے لوگ عید میں خوشی بنا رہے ہوتے ہیں کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں اور اچھے اچھے پرفیوم اور ایت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خوب دودھ فینی کھانا اور سمئی کھانا اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہی ہیں اور وہ خوب خوب شریک ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں تو دیکھو عید کی جو خوشی ہے نا پہلے آپ یہ سمجھو کہ عید میں خوشی منائی کیوں جاتی ہے عید کے معنی ہے خوشی تو عید میں چونکہ خوشی تمام خوشیوں کا مجموعہ ہے تمام چیزوں کا مجموعہ ہے عید کے دن اس وجہ سے مسلمان خوشی مناتے ہیں پہلی چیز کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے خاص عبادت جو روزے ہیں جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور روزے کو مکمل کر لیتے ہیں تو ایک ان کے روزے کو مکمل کرنے کی خوشی ہے انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عبادت کی اور انہوں نے روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیروکار رہے اور انہوں نے پورے روزے رکھے اللہ کے حکم کو مانا تو اب انہوں نے اپنے روزوں کو کمپلیٹ کر لیا ہے ایک پہلا تعلق عید کا ان روزوں کے ساتھ بھی ہے دوسرا تعلق تراویہ کے ساتھ بھی ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت رات میں جو کی ہے تراوی پڑی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوب عبادت کیے تو اس لیے ان کی اس عبادت کو مکمل کرنے کا تعلق عید کے ساتھ ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ جانی عبادت بھی ہو گئی نا مالی عبادت بھی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کا حکم دیا اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں فطرہ دیا جاتا ہے عید کے دن تو مالی عبادت بھی ہماری ہو گئی اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اس چیز کی بھی خوشی اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں لیلت القدر جیسی متبرک راتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے پانچ راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا ان پانچ میں سے ایک کوئی لیلت القدر ہے تو لیلت القدر بھی رمضان کی رات میں جس میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ہزار مہینوں کا ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو یہ رات بھی اسی مہینے میں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے اور انسان پھر صدقات خیرات بھی کرتا ہے اور انسان کو آپ دیکھو نا کہ جیسے جانی عبادت انسان نے کی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری جانی عبادت مالی عبادت اور ساری عبادتیں قولی عبادت ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو اب یہاں پر جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے تو انہوں نے دن میں عبادت کی جنہوں نے رات میں تراوی پڑھیں انہوں نے قیام اللیل کیا یعنی کہ رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور پھر اس کے بعد صدقات خیرات کی تو انہوں نے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا پھر اس کے علاوہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہونے کی خوشی ایک طرفیہ بھی ہے اس کے علاوہ لیلت القدر جیسی متبرک رات بھی ہمارے سامنے ہیں یہ پانچ خوشیاں پانچ چیزیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرمائی اور پھر جب انسان اپنی تمام عبادتوں کو پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک دن ملتا ہے جو عید کا دن کہلاتا ہے جو خوشی کا دن ہوتا ہے تو اس لیے عید کے دن تو ان تمام مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر پابند رہتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں روزہ تو خود تو رکھتے نہیں ہیں لیکن آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے ماذا اللہ یہ نجانے کتنے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم امیروں کے لیے غریبوں کے لیے سب کے لیے لگایا ہے کہ ایک امیر کو غریب کی بھوک کا احساس بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کھانے پیئے نہیں آپ کے اوپر بھی وہی حکم نافذ ہے جو ایک غریب کے اوپر ہے کہ آپ بھوکے رہیں یہ اللہ کا حکم ہے کتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہوگا بھائی پیسہ دیا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہے تو اگر کسی انسان کو رمضان آنے کی خوشی کے بجائے ٹینشن ہوتی ہے جو ترابی پڑھنا جو اپنے اوپر قہر سمجھتا ہے جو صدقات دینا اپنے اوپر ڈنڈ سمجھتا ہے جو لیلت القدر میں جاگنا فضول سمجھتا ہے اس کا عید کی خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جب مسلمان اتنی عبادتوں کا ایک مجموعہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو عید کی خوشی عطا فرماتا ہے اور ان کو عید میں خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے پہنا کرتے تھے عطر لگایا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے یہ تمام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو ان سنتوں کو بھی ہمیں زندہ رکھنا ہے ان سنتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں عید کی خوشی بھی ہم لوگوں کو منانا ہے میں آپ تمام حضرات کو عید کی دلی مبارک بات پیش کرتا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والی عید الفطر کو اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوب خوب مبارک کریں اور میری طرف سے پہلے سے آپ لوگوں کو عید کی مبارک بات